بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے آپ سب اللہ سے امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے اور اللہ دلہ ہمیشہ آپ کو شکرم رکھے اپنی فیملیز کے ساتھ اپنوں کے ساتھ خوش رکھے اور اپنی حفاغ زومان میں رکھے ویورز آج میں جو ٹوپک لے کر آئی ہوں ویڈیو لے کر آئی ہوں بیسک کا یہ بھی بیسک کا ایک لیسن ہے جو بچوں کے نیپی ہے یعنی کہ نیپی سٹائل میں جو نیکر ہوتی ہے وہ نیکر کا کٹ میں لے کر آئی ہوں تو انشاءاللہ اس کے آج ہم کٹنگ سیکھنے والے ہیں اور نیکس ویڈیو میں ہم اس کی جو ہے سٹیچنگ سیکھیں گے تاکہ آپ پہ بڑن بھی نہیں ہو ایک لیسن کو آپ اچھے سے کوپی کر سکیں اور اس کو آپ فالو کر سکیں اور اچھے سے سمجھ سکیں اور اسی لئے میں نے صرف جس آج کٹنگ رکھی ہے کہ صرف آج کٹنگ کریں گے اس کی کٹنگ اور اس کا ڈراف بنانا سیکھیں گے کہ ہم ڈراف کیسے بناتے ہیں اور پھر ہم اس کی سٹیچنگ الگ سے دوسری ویڈیو میں سیکھیں گے چلیں اللہ کے نام لے کر بسم اللہ پڑھ کے شروع کرتے ہیں ٹائمز آئے کیے بھی نہ تاکہ ویڈیو لمبا نہ ہو تو چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرے پاس چیزیں ہیں چوک ہے ٹیلر ٹیپ ہے میجر ٹیپ جسے کہتے ہیں انچی ٹیپ مارکر ہے سکیل ہے اور سیزر ہے کینچی یہ چیزیں آپ کو چاہیے ڈرافٹنگ کے لیے ان کو ہم سائٹ کر دیتے ہیں اور یہ پیٹرن میں نے کٹ کے پہلے سے رکھا ہے تاکہ ہمارا ٹائم کی بچت ہو یہ دو پیٹرن ہے یہ فرنٹ کا پیٹرن ہے اور یہ بیک کا پیٹرن ہے آپ بولنگے کہ یہ ایک جیسا لگ رہا ہے لیکن یہ فرنٹ اور بیک کیوں تو وہ اس لیے کہ یہ دیکھیں اس میں ہاف انچ کا گیب ہے جی تو یہ میں نے کہا کہ یہ میں نے پیٹرن دو جو کارڈ پہ بنا کے رکھیں یہ کیلینڈر کارڈ ہے یا کوئی بھی ایسا آپ کے پاس کارڈ بورڈ ہو یا ایسا گتہ ہو تو آپ ایسے پیٹرن بنا کے رکھ لیں تو آپ کو بہت زیادہ آسانی رہے گی کپڑے کے اوپر رکھ کے بس ٹریس کریں آپ چوک کے ساتھ اور آپ اس کی کٹنگ کر لیں تو یہ میں نے پیٹرن کٹا ہوا ہے تو اس میں فرق ہے فرنٹ اور بیک میں فرق ہے یہ فرنٹ ہے یہ بیک ہے اور اس میں فرق کتنا ہے جس تھوڑا سا ہاف انچ کا فرق ہے یہ پیٹرن سیم سیم ہے جس اس میں ہاف انچ جو ہمارا بیک ہوگا وہ زیادہ ہوگا کروچ کی طرف سے آسان کی طرف سے تو اب میں بتاتی ہوں کہ یہ کتنا ہے پیٹرن اور کیا کیا ہے لیندھ اس کی میں بتاتی ہوں سب سے پہلے آپ سے لیندھ شیئر کرتی ہوں سب سے پہلے ہم فرنٹ لیتے ہیں تو اس کی لیندھ جو میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ ہے آٹھ انچ فرنٹ کی لیندھ ہم آٹھ انچ رکھیں گے اور اس کی جو ہم چوڑائی لینے والے ہیں کپڑے کی وہ ہم نے لیے ساڑھے پانچ ساڑھے پانچ چوڑائی ہے اور آٹھ انچ اس کی لمبائی ہے یہ چھے سے چھے مہینے کی بچی بھی پہن سکتی ہے اس نیپی کو اور ایک سال سے ڈیڑھ سال دو سال تک کی بچی کو بھی یہ نیپی آرام سے ایزی لی جو ہے وہ پوری آئے گی اور پہن سکے گا بچہ تو یہ ہم نے اس کی لمبائی اور چوڑائی کو کر لیا تو آسن جب ہم رکھیں گے تو آسن ہم رکھیں گے جس صرف دو انچ کی آسن رکھیں گے اور یہ والا جو پارٹ ہوگا یہ ہمارا ہماری لیکس کو کور کرنے کے لیے ہوگا اس میں ہم لاسٹک ڈالیں گے یہ لیک کور ہے اور یہ سائیڈ کی سلائی ہے ہماری ٹھیک ہے یہ پرنٹ ہو گیا آٹھ انچ لمبائی اور ساڑھے پانچ چوڑائی اب ہم بیک کو میجر کرتے ہیں بیک کتنا ہے ہمارا بیک ہے ہمارا ساڑھے آٹھ انچ کا اس کا لیند ہوگا کیونکہ یہ آٹھ ہے تو ہاپ انچ میں نے کہا بیک جو ہے زیادہ رہے گا آسن کی طرف سے لمبائی اس کی ہوگی ٹھیک ہے اور چوڑائی اس کی سیم سیم ہے ساڑھے پانچ اور سی لیند پہ فرق آئے گا چوڑائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا تو باقی اس کی سیم سیم ہے سائیڈ کی سلائی بھی اور یہ جو سائیڈ کی سوری کٹنگ بھی اور کروچ کی سائیڈ کی سب چیزیں ٹھیک ہے تو اب ہم کٹنگ شروع کرتے ہیں یہ میرے پاس ایک کپڑا ہے جس پہ ہم اس کی کٹنگ کرنے والے نیپی بنانے والے سب سے پہلے ہم جو ہے اس کا فرنٹ کٹنگ کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس کا بیک نکالیں گے یہ کپڑے کو ہم نے ڈبل میں لینا ہے ڈبل لیئر لینی ہے کپڑے کی کیونکہ ہمارا پیٹرن جو ہے وہ ہم نے سنگل میں کٹا ہوا ہے اس لیے کہ ہمیں کپڑا ڈبل میں لینا ہوگا اور پیٹرن ہم ایک ہی بنا کے رکھیں گے ڈبل پیٹرن نہیں بنائیں گے اب یہ جو کپڑا ہے ہم نے اس کو فولڈنگ دے دی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ڈبل فولڈ کر دیا اس کو ڈبل فولڈ کرنے کے بعد جو فولڈنگ والا حصہ ہے جو بند حصہ ہے اس کو آپ اپنی طرف رکھیں اور یہ سب سے پہلے میرے فرنٹ کا پیٹرن لیا ہے تو اس کی یہ جو سٹیٹ سائیڈ ہوگی بلکل سیدھی یہ فولڈنگ والے ایریا میں آپ رکھیں ایسے رکھنے کے بعد آپ ایک انچ اوپر چھوڑ دیں ایکسٹر کپڑے کو سیدھا کرنے کے لیے یا تو چاوک سے لائن بنا لیں پہلے کہ کپڑا بلکل سٹیٹ ہو جائے اوپر سے کپڑا کم زیادہ نہیں ہونا جائے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کپڑا ہے تو آپ اس پہ ایک سٹیٹ لائن ڈرو کر لیں سکیل کے ساتھ اس طریقے سے پھر اس کے بعد آپ اپنا پیٹرن رکھیں اور بلکل اس کو اچھے سے اس پہ سیٹ کر کے رکھ لیں اور اپنی لائن آپ چاوک کے ساتھ ڈرو کریں میں نے وائٹ چاوک یوز کیا ہے بلیک کپڑا ہے تو اس پہ اچھے سے یہ نظر آئے گا آپ کو اس کی مارکنگ جو ہے وہ آپ اچھے سے سمجھ بائیں گے یہ میں نے کیا اس کو ڈرو کر لیا آپ ایزی لی یہ دیکھیں پیٹرن آپ کے سامنے آپ اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے اور بڑی آسانی سے ہماری کٹنگ ہو جائے گی اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہوگی کیونکہ پیٹرنوں کو آپ یوز کریں گے یا ویسے میجر ڈال کے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی رہے گی اب یہ جو ایکس چا کپڑا ہے اوپر جو ہم نے ایکول کرنا ہے اس کو ایک جیسا کرنا ہے یہ خم زیادہ تھا کپڑا یہ ہمارا پیٹرن بلکل فرنٹ کا ریڈی ہو گیا اب یہ ہمارا فرنٹ ہو گیا یعنی کہ سامنے کی سائیڈ ہے نکر کی یہ ہمارے فرنٹ کی سائیڈ ہو گئی یہ میں آپ کو اپن کر کے دکھاتی ہوں اسے پھر ہم بیک کی کٹنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے اس کا پیٹرن رہے گا ٹھیک ہے یہ والا حصہ اس کا کروچ کا حصہ ہے یہ والا ٹھیک ہے اور یہ اس کی سائیڈ کی سائیڈیاں ہیں یہاں پہ ہم نیفہ بنائیں گے اس میں ہم لاسٹک پاس کریں گے یہاں پہ بھی ہم لاسٹک پاس کریں گے تو جب اس کی سٹیچنگ کریں گے تو میں ساری چیزیں آپ کو سمجھا دوں گی اب اس کو ہم سائیڈ پہ رکھتے ہیں اور ہم اپنا بیک کا پارٹ کٹ کرتے ہیں جس کے لئے ہم کپڑے کو فولڈنگ دیں گے پہلے یہ ہم کپڑے کو ایک جسہ کر لیں پہلے ایدھر سے ایکسرا نکال دیتے ہیں تاکہ ہماری فولڈنگ جو ہے وہ اچھے سے ہو جائے اب پھر ہم نے ویسے ہی کپڑے کو بلکل اسی طریقے کے ساتھ کپڑے کو فولڈ کرنا ہے پھر اپنا بیک کا پارٹ لیا ہم نے اور اس کو ایسے ہی بلکل پہلے والا کام کرنا ہے کہ اوپر سے کپڑے کو ایک جسہ کرنے کے لئے ہم پہلے ایک لائن ڈرو کرنے والے ہیں جیسے ہم نے پہلا فرنٹ کا پارٹ کٹ کرتے ہوئے کیا یہ ہم نے لائن ڈرو کر لی اب اس لائن کے ساتھ نیچے ہم اپنا فرنٹ رکھیں گے اور اس میں بھی یہ ہی ہوگا کہ اوپن ایریا یہاں ہوگا اور جو فولڈنگ حصہ ہے وہ یہاں ہوگا اور فولڈنگ حصے کی طرف ہم یہ بلکل سٹیٹ والا حصہ جو ہے یہ رکھیں گے اس طریقے سے یہ ہمارا کپڑا ڈبل فولڈ ہے میں بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں سنگل کپڑے میں نہیں کرنا آپ نے ڈبل فولڈنگ کپڑے کو کر لینا ہے اور پیٹرن ہمارا سنگل ہی ہوگا اس کو اچھے سے جماتے ہوئے رکھتے ہوئے آپ اپنی لائنز کو ڈرو کر لیں جیسے جیسے ہمارا پیٹرن ہے ویسے ویسے آپ اس کو کپڑے پر ڈرو کر لیں چوک کے ساتھ اور جس کلر کا آپ کا کپڑا ہو آپ اس کے اپوزٹ کلر کا چوک استعمال کریں تھوڑا سا ڈاک کلر یوز کریں اگر ڈاک کلر کا کپڑا ہے تو آپ تھوڑا لائٹ کلر کا چوک یوز کریں تو آپ کو جو آپ کی مارکنگ ہے جو آپ کی ڈرافٹنگ ہے وہ اچھے سے سمجھ میں آئے گی اور اچھے سے وہ نظر بھی آئے گی اور کٹنگ میں آسانی ہوگی آپ کو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کی کٹنگ کر لینا ہے بلکل سیم سیم کچھ بھی ہم نے ایکسٹر نہیں رکھنا اس کے اندر مارجن وارجن سب ڈالا ہوئے اس میں ہم نے مارجن بھی ایکسٹر رکھا ہوئے یہ جو میں نے آپ کو نیجر بتائی ہے یہ ہماری بیک سائیڈ ہے یہ ہماری بیک ہے ٹھیک ہے یہ وہ فرنٹ ہے یہ بیک ہے اب ہم اس کی جو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم اس کی سٹیچنگ سیکھیں گے اور اچھے سے میں آپ کو بڑی خوبصورت سی رفلز کے ساتھ نیکر جو ہے وہ بنانا بتاؤں گی تو یہ ہم نے اس طریقے سے فرنٹ اور بیک کی کٹنگ کر لی اب اس کے لئے جو ہمیں چاہیے قریب کی پٹیاں چاہیے جو ہم یہاں پہ یوز کرنے والے ہیں اور یہاں پہ رفلز بنائیں گے تو رفل کے لئے ہم بیک سائیڈ پہ تھوڑی سی مارکنگ کرنے والے ہیں یہ ہماری بیک سائیڈ ہے اس کو ہم نے اچھے سے سیدھے سے بچھا لیا اس کے بعد ہم یہاں پر نیفے کے مارجن کو چھوڑتے ہوئے ایک انچ کا نیفہ مارا رہے گا یہاں پر ہم نے سیپ ایک انچ کا نیفہ جو ہے وہ فولڈنگ دینی ہے زیادہ نہیں دینی ہے یہاں پہ آپ ایک ایک انچ کی مارکنگ کر لیں بلکل ایک سیدھی لائنڈ رو کرتے چلے جائیں سکیل کی مدد سے کر لیں یا ویسے کر لیں جیسے آپ کو آسانی رہے یہ ہم نے مارکنگ کر لی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر ہم نے نیفے کے بلکل نیچے دو انچ کے اوپر ہم نے ایک رفل دینا ہے یہاں پر دو انچ پر ایک مارکنگ کر لیں ایک لائن دو انچ پر اور دو انچ کے نیچے پھر ہم نے ایک لائن جو ہے ڈیڑھ انچ پر لبانی ہے یہ دو لائنیں ہم نے کی انچ نہیں ہے ہم نے دو دو انچ پر ماپتے ہوئے ہم نے یہاں پر ایک لائنڈ رو کر لیں پھر ہم نے ایک تڑی نیچے لائنڈ رو کی سکیل کی ہلپ سے آپ لائن لگا لیں یہاں پر ہم رفل لگانے والے ہیں جو بہت خوبصورت یہ نبی ریڈی ہوگی اب رفل کے لئے کپڑا نکالتے ہیں جو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کتنے انچ کپڑا لینا ہے رفل کے لئے یہ صرف ہم بیک سائٹ پہ ڈیزائن بنائیں گے فرنٹ پہ ہمارا سیمپل رہے گا فرنٹ پہ ہم کوئی ڈیزائن نہیں بنانے والے اس میں ہم رفل کا سٹائل دینے والے ہیں تو میں آپ کو رفل نکال کے بتاتی ہوں یہ ہمارا کپڑا ہے رفل میں اگر جوائنٹ بھی آتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ جوائنٹ بھی لگا سکتے ہو کیونکہ رفل میں جوائنٹ نظر نہیں آئیں گے یہ ہم کپڑا سیدھا سیدھا لے لیتے ہیں اس میں دو پیس ہم لیں گے اور اس کو آپ اس میں جوائنٹ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ کپڑا ہم ویسٹ نہیں کرتے ہی use کر لیتے ہیں اس کپڑے کو اس کی length اور width میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ ہمارا کپڑا اتنا ہے اب اس کی میں آپ کو بتاتی ہوں width کتنی ہے اس کی ہے 4 inch کے یہ پٹی ہے اور length اس کی ہے ہماری 15 inch اور یہ double میں ہے double fold ہے تو یہ 30 inch اس کی length ہوگی اور تقریباً یہ 4 inch اس کی چھوڑائی ہے تو یہ میں ایک پٹی نکال لیتی ہوں اس کی تھوڑی سی folding ہوگی نیچے سے اور پھر اوپر سلائی میں half inch آئے گا تقریباً ایک inch ہمارا کپڑا جو ہے وہ سلائی میں چلا جائے گا اور باقی ہمارے پاس جو بچے گا وہ بچے گا یہاں سے ہم اس کو folding کرتے ہوئے ایک جیسا کر لیتے ہیں اس طرح کی ہمیں دو رفل چاہیے ہوں گی دو پٹیاں ہم نکالیں گی یہ ہم نے 4 inch کی لی ہے تو دوسری جو رفل ہمیں چاہیے ہوگی وہ ہمیں 3 inch کی چاہیے ہوگی تو وہ ہم 3 inch کی نکال لیتے ہیں اس کپڑے سے نکالتے ہیں یہ ایکسٹر کپڑا تھا میرے پاس تو یہاں سے ہم 3 inch کو میجر کرتے ہوئے 3 inch کی ایک رفل نکال لیتے ہیں اس طریقے سے آپ ماپتے چلے جائیں اور یہ بھی آپ تقریباً 30 inch کی یہ نکال لیں پھر اس میں آپ جتنی use کریں تو کر لیں جتنا بڑا آپ رفل دینا چاہتے ہو جتنی چونٹس دینا چاہتے ہو وہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ جتنی آپ پسند کریں بڑا نکر ہے تو آپ زیادہ بڑا رفل نکال لیں سائز کے حساب سے چھوٹا ہے تو چھوٹا نکال لیں اس طریقے سے ہم نے مارکنگ کر لی اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں یہ رفل ہم نے 3 inch کا اس کا جو ہے ویٹ لیا ہے یعنی کہ چڑھائی لی ہے اور لیتھ جو ہے ہم نے اتنی ہی رکھی ہے لمبائی اس کی جتنی ہم نے دوسری رفل چار انچ فالی رفل کی رکھی یہ دو رفل ہم نے نکال لی ہے یہ کپڑا ہم نے رفل کا نکال لیا ہے اب یہ ہمارا ڈیزائننگ میں کام آنے والا ہے اس میں ہم جو رفل بنائیں گے یہ اس کی ہے یہ ہمارا دو رفل کا کپڑا ہو گیا ہے یہ رفل ہماری 3 inch کے ہم نے لی ہے اور یہ ہم نے 4 inch کے لیے ہے یہ دو رفل کے لیے کپڑا ہے یہ ہماری نیپی ہو گئی اب ان رفلز کو ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ گیدرز بنائیں گے اس کو پہلے ایک سائٹ سے ہم اس کو فولڈنگ کریں گے ہلکہ ہلکہ ہیم کریں گے یعنی کہ ایک سائٹ لیں گے یوں ہلکہ ہلکہ سا یوں ڈبل فولڈ کر کے اس کو یہاں پہ سلائی دیں گے یہاں پیکو کروا سکتے ہیں اور دوسری سائیڈ پہ پھر ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ ایک انچ کے برابر ایک سلائی دیں گے اور سلائی کے بعد ہم اس کو دھاگا کھینچ کے اس کی گیہ درز بنا دیں گے اس طریقے سے اور پھر ہم اس کو یوں سٹیچ کر کے یہاں پر ایسے سٹیچ کریں گے سٹیچ کرنے کے بعد پھر ہم اس کو جب ایسے ٹن کریں گے نیچے کی درب تو یہ سلائی اندر سے لی جائے گی انویزبل ہو جائے گی اور ہماری چنٹے نیٹ طریقے سے یہاں پہ رفل کیا جائیں گی پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر ایک فائنل سٹیچ جو ہے وہ دے دیں گے جو خوبصورتی اور مضبوطی دے گا اس کو تو اس طریقے سے ہم اپنی رفل کی چنٹے چھوٹی چھوٹی اور بہت گھنی جو زیادہ اس کی گیہ درز بنائیں گے تو یہ رفل بہت پیارا لگے گا اور یہ نیکل ریڈی ہونے کے بعد بہت خوبصورت لک دیتا ہے اس کے ساتھ بہت خوبصورت سا ایک جھبلہ بھی بتانے والی ہوں ٹاپ سٹائل میں اوپر جو بچوں کو گھرمیوں میں بہت کمفرٹیبل اور رات میں سونے میں جو ایزی رہتا ہے اور بچے بڑا ہلکا اور کمفرٹیبل میسوس کرتے ہیں گھرمی پھیل نہیں ہوتی پھر اس کو بھی ایسے ہم سیئیں گے یہاں پر اور ایسے ٹرن کر دیں گے تو یہ دو رفلز ہماری اس طریقے سے آئیں گے چونٹے بناتے ہوئے ہم اس کو اس کی بھی گہداز بنائیں گے یہ ساری رفلز ہمیں یہاں پر کمپلیٹ کرنی ہے تو یہ جب سٹیچنگ سکھیں گے تو انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گی اور بتاؤں گی تو ہماری کٹنگ کمپلیٹ ہوتی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو یا آپ کو ذرا سی بھی ہیلپ فل رہی ہو تو پلیز سبسکرائب بائی چینل اور لائک کریں شیئر کریں اور اس کو سبسکرائب کریں آپ کی دعاوں اور آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اور اپنے قیمتی وقت میں سے اپنا طورہ ٹائم دیجئے گا ویڈیو کو دیکھئے گا اس کو بار بار سٹڈی کریں دیکھیں آپ کو بہت ہیلپ ملے گی اور انشاءاللہ اس سے اچھے اچھی ویڈیو جو بھی آپ کٹ سیکھنا چاہتے ہیں کٹنگ کے حوالے سے سٹیچنگ کے حوالے سے تو آپ کو انشاءاللہ ہر چیز میں ہیلپ کروں گی بہت بہت شکریہ لائک اور سبسکرائب سبسکرائب می چینل تھانکس اللہ حافظ